میں نے آج تک ایسا بجٹ نہیں دیکھا اس حد تک یعنی جس میں ٹیکسپیئر انہی ٹیکسپیئر پر اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہو کہ اب وہ اس لائق نہیں رہے کہ مزید اس کو برداشت کر سکیں بہت سی جو کمپنیز ہیں بہت سے لوگ ہیں وہ یہاں سے موگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے صرف بجٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ آ جائے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے اب یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہاں سے آپ نکل جانا چاہیے اسی طرح سے ہوگا یہ کہ یہ جو جتنے اقدامات انہوں نے تجریز کیے ہیں اس میں کاروبار کم ہوگا اس میں دباؤ پڑے گا ان بزنسز پر کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑے گی اس کے نتیجے میں انیمپلومنٹ بھی ہوگی اور ہماری جو بہت سی کالیفائیڈ ینگ جنریشن ہے وہ پاکستان سے اب تک دس پندرہ لاکھ لوگ نکل چکے ہیں مزید نکل نکلیں گے یہ ایک بڑا نفسان ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹوٹل فائر فائٹنگ ہے دیکھیں یہ آئی ایم ایف کا پورا ایک ٹیمپلیٹ ہے جس کے اندر یہ بجٹ ہے اور ہم نے ان کی ہر بات منوان مان لیے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دو سال تین سال یا چار سال کا پروگرام ہمارا کیا ہے کیا آگے چل کر ہم معیشت کو اور ملک کو اور کہاں لے جا رہے ہیں تو یہ فوری طور پر صرف چار پانچ ارب یا چھ ارب ڈالر کا قرضہ لینے کے لیے تاکہ سٹیبلائز کیا جائے وعیشت کو اور حکومت کو کسی حد تک وقت یعنی ٹائم بائی کیا جائے اس کے اندر تو یہ آگے ہم میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس ماحول میں ان حالات میں اتنے ٹیکسیشن میں اتنے ڈریٹونین ٹیکس لوز میں اگر آپ قوانین دیکھیں جو نئے انہوں نے انجیلیوز کی ہیں اس میں اتنے سخت قوانین ہیں اتنے سخت پینلٹیز ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے نئے انویسٹر کے لیے تو ممکنی نہیں ہے جو ایگزسٹنگ جو بزنسمن ہیں جو ٹیکسپیئرز ہیں یہ انہی پر سارا عطاب ہے جو انرجسٹرڈ لوگ ہیں وہ ابھی تک انرجسٹرڈ ہی رہیں گے یہاں فائلر نون فائلر کی یہ باتیں کرتے ہیں نون فائلر کا کانسیپ ٹھیک غلط ہے نون فائلر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ریجسٹرڈ ہے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرنا تو آپ اس کے پیچھے جا سکتے ہیں اور اس سے ٹیکس وصول بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں فائلر اور نون فائلر تو بعد میں آتا ہے پہلے تو انسان انٹین لیتا ہے ریجسٹرڈ ہوتا ہے کوئی بھی بزنس چھوٹا یا بڑا تو وہ پہلے تو یہ ہونا ہے کہ جو ٹیکس کے پورے نظام سے ہی باہر ہے کلمہ ہی نہیں پڑا مسجد میں ہی نہیں آیا دوسرا جو نماز پڑھا رہا ہے اس کو آپ مار رہے ہیں تو یہ آپ کو پہلا جو اقدام تھا یہ ٹیکس ریفارمز تھا وہ ریفارمز بجٹ سے پہلے آنی چاہیے تھی